الحمدللہ حمدللہ واجب الاحترام سامین اکرام اللہ تعالیٰ دے فضل و کرمنا رمضان المبارک دے دوسرے عشرے جسی داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ خیریتنا مہینہ بثر کرائے قبول فرمائے جمعہ دے خطوے دا وقت بہت تھوڑا موضوع جراؤ ایسا دکیق اور پیچیدہ بہترین بڑی تفصیل چاہیے دی مگر وہ کتاب میں لکھیں دانت فیری گل بڑھنی ہیں ان میں سیکڑے کتاب میں دے تہرے تھے لوہاں دے گلی مکسکلی حالانکہ آوی کتاب میں دینا دے حوالے ہی میں لکھا دیا ایوی بڑی گل ہو رہی اور میں اپنی طبیعہ دے خلاف آج خطبہ دے رہا کیونکہ میں اجھرے فقیق اختلافات کوئی لوگ کش کر دے گو مگر وہ نیک لوگ سارے امد امام کہیں دے انہاں دخل لیں دے لہا پہ چاہو کوئی جس طرح میں کر رہے مگر اینا دنائی ظلم دی انتہا بکھی کہ کچھ لوگانے اچھے پلے دارے ہیں اشتہار چھاپے کتاب میں چھاپیاں دے دے اندر ظلم عظیم دا ارتکاب دی بےالکل دپیر دے سورج دارے انکار کر دیتا اور ایسیاں گلہ لکھنیاں جنیاں کسے اہلے رمضا کام تسی دنیاں دی چاہے رکھتاں پڑھ دے پھرو قیام اللہ لیل دے بارے کیوں غلط باتیں کہیں دیتے ہیں دین دے بلکل خلاف تو اے نمونے دے تارہ میرے سامنے اس وے بہت بڑے مفتی آدم سی دفاؤت ہوگا شیخ التفسیر حکیم رومت الحاج مفتی آمن یارخان صاحب گجراتی اللہ رہاں فرمائے تفسیر بھی لکھی نائمی اور اجال حق دو حصے لکھ کے دے گا بے وہابیاں دی خبر لین لی ایک حصہ جڑا ہے جو بندیاں دا رد جاتے کہا ہے الحدیثان دا رد کٹھے ہیں یہ دے اندر رسالہ علمات المصابی علا رکات تراوی کہ تراویلیاں رکھنا پہلا دے غزب خزادہ ہے ہوا کہ اللہ رسول علیہ السلام نے کوئی نمی نماز اس مہینے جنہی پڑھی اے ممبر یار میں خزادہ سامنے جو آپ نے ایک رکت بھی نمی نمی آپ نے پڑھی سارا سال جڑا آپ قیام کردے تھے جنہوں تحجد جاندے ہوئی اس مہینے سونی بنا کے دے لنمی کر کے پڑھی پہ لوگ نمی اس پاروں باقی مہینے کوئی ٹیلک کردے تھے شاک جلا من قام رمضان ایمان واسسابن غفرہ لہو مات کا زمزم منظم میں حمد کرو بڑے برکت والے رحمتی بارش ہو رہی ہے جلا اس مہینے جندر رات نو نفل پڑے سچا ایمان اور اعتقاد رکھے چللا کو سواب لینی تدے پہلے گناہ بخش جاندے بہت سواب بیان فرمایا مگر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے بارش پیش حضا گردے میں صرف اشارہ کرنے ایک بندہ بھی دنیا جمعانی آج تک جدا کہا ہے کہ تحجد اور ترابید و نماز آج مگر جدو ایوی ظلم ہونا شروع ہو گیا بہنے ترابید و نماز ہی بکھ لی ایک نمانہ بنایا اور پخانڑ بنا لیا بس رات ترابید و نماز ہی بکھ لی اے آج دا خطبہ سمجھے اپنی طبیعہ دے بالکل خراب میں دے رہے ہیں ظلم بیکھتی کہ بندے و خضا دے و شرم کرو پہلی یہ ترابید بیس رکھ پڑنا سنت ارات رکھ پڑنا خلاف سنت پہلی فکرہ چوٹ دا پلندہ بیس رکھ ترابید پڑنا سنت کس کیا اینہ حنفی عالم گزرے ہیں جدو شرم جاندی رہے بندے تو جو جی چائک کریں حنفیان دنیا کہ اب موجود ہے سب کوئی لکھیا من دے رہے ہیں بیاندہ رسول اللہ علیہ السلام نے واقعی اٹھے رکھتا پڑی گا جانے بیسر پڑے مگر یہ ظلم شروع کر کہ بیس رکھے جنے یہ سنت اے نی پڑی لنگ دے سی سارا لنگ دے سی رسول اللہ نے نہیں پڑی گیا یار حضرت نمہ رضیم دے زمانے تو لوگ پڑھ لگ پہ جڑو کچھ گل سی مگر ایڈی ترے رہی کہ وہ پڑھنے یہ سنت اور آٹھ پڑھنیاں خلاف سننا اے ڈا اندہیر جنوں ہوئے اور مفتی کرنا کہ خاموشی سر جڑو جی گناہی بڑھنا نا جو پرامان تک گناہ شیطان ہی ہوا اگر چل کے عزیب و غریب بات لکھ دے تراوی جمع ترویحہ کی ہے کہ تراوی عربی زبان ترویحہ واحد ہے تراوی جمع جس کے معنی ہے جسم کو راحت دینا کیونکہ ان میں ہر چار راحت پر کسی قدر راحت کے لیے بیٹھنے ہیں چار پڑھ کے بہنی دے تھوڑا جائے اس بیٹھنے کا نام ترویحہ اسی لیے اس نماز کو تراوی کا جاتا یعنی راحتوں کا مجموعہ اور تراوی جمع ہے مفتیوں جی چلاکییں دیکھو جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے اگر تراوی آٹھ رکت ہوتی ہیں تو اس کے درمیان میں ایک ترویحہ آتا پھر اس کا نام تراوی نہ ہوتا تین ترویحوں کے لیے کم از کم سونہ رکت تراوی چاہیے جن میں ہر چار رکت بہت ایک ترویحہ ہو اور وطر سے پہلے کوئی ترویحہ نہیں ہوتا تراوی کا نام ہی آٹھ رکت کی ترویح کرتا یہ باطل بیس نہ دے کہ چھوٹا ہم قدمہ لنا مفتی صاحب دندا ہوگی میں نے پڑھتا مفتی صاحب پہلا تک تراوی نہ کر رکھا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث کی تے لفظ آیا صحابی رسول نے کوئی تراوی بولیا ایک غلط گل کیا کیوں تے بنیاد یہ دا ناصلہ تو تراویحہ ترویحہ جدی جمع ہیں جمع لیتین کرتو کر چاہیے دیا اس تو سوڑا رکھتا ہے ضرور ہی چاہیے دیا گان تو گاب مناع الفاظ در الفاظ ایک ردہ غلط اور تیبی گان ردے غلط رکھ دی جاؤ تراویح نہیں کوئی بلکل اللہ رسول نے اور صحابہ کرام نے کدھی نہیں کیا اوہی جڑا رات انہوں جاگے اندھا ہے قیان اوہی لفظ بولیا اور پھر انہیں بلکل زیادتی دی گلیا پھر ترویحہ کس ہو لیا انہوں قرآن پاک نے آیا کیا عیسائیہ نے رہبانیت کر لی بھی شادیاں نہیں کر رہی ہیں دنیا چڑھنی فما روحہ حق کا رہا جا پھر انہیں بہا بھی نہ سکے اے چار رکھ تو بات بینا ترویحہ کوئی دلیل نہیں لی لگا تا اور پر جے چلے جاؤ کیلئی سنت چاہتا ہے چار رکھ تو بات بھرو یعنی تراویی نہ جالی بینا جالی بہت کی جندر جنگی ہیں دو رویتنا لکھنے ہیں کہ رسول اللہ چار رکھ تو بھین آب ہی لکھتا کہ جنگ مگیرہ ابن ازال لیسا بے قل زیفر غرد تراویی کوئی ثابت نہیں حضرت عمر رضی اللہ جنگی لکھیا کہ وہ درمیان وقفہ جنگی اتھے امام بہکی آپ ماندھا یار مراجے ہونی جڑا حضرت عمر دے حکم نہ پڑھو ورنہ حضرت عمر دے پڑھ دے ہی نہیں کہ وہ تربیہ کر رہے او دے اندر بھی ربی ابن سہم راوی جڑا زائی یعنی ربی گلان لے کے دین دی جڑھ بڑھ دے اس تو مسئلہ جڑا نو بشک وی پڑھو چھتی پڑھو سنتاری تک چل ہوگا نفل نفل کون ٹھک دا اے امام بدردی محمد بدردی محمود ہے نہیں ایڈا وڈا ہنفی آرم ہے حافظ ابن حضرت مقابلہ فتر بارید مقابلہ امدہ تلکاری لکھی بخاری دیشرا مگر لوگاں جو حیاسی شرم سی اتھے بھی لکھ دے پھائے کوئی اگر نہیں اس بارے کوئی اٹھ رکھتا آنڈا ہے کوئی دس آنڈا ہے کوئی سولہ آنڈا ہے کوئی بی چوئی اٹھائی بٹی اور چھٹی پھر اکتالی سنتالی سب لکھیں ایک دعوی انکار نہیں کی تھا اس تو چھوٹ پرولا جڑا کہ تراوی نہ جالی پھر جمع ہے کامس کا مینہ چاہیے ہیں خود تربیشہ بناوٹی ہے کوئی درمیان بین دی گل نہیں اور جو بینہ لکھیا سے ہوتے رہے پھر قرآن نے کہا کر لی رہبانیت کہ شادیاں نہیں کرنیا کہ مرکے گر جائیں بچانی کھوپنیاں تیان تھالوں نکڑنیاں زنا کر دے رہے خلاف فطرت بنا لیا کہ دی پڑنیاں کدنا پڑھ دے آج تو کنے سال پہنا شیخ ابن عربیرم ترہ نے فرمایا کاش امت پڑھنا اور باز آدے چھٹ دے نوں قرآن اے پڑھنا حضرت مرکن دستے آسی ترسول اللہ نے دستے نہ کدے کھروندے یا نہ کوئی زیر نہ پتا نہ زبر نہ پتا نہ تعدیل ارکان ہے بڑڑ کے سٹی جاندے رہے ہیں ایسی نفل پڑھ رہے ہیں وہ اندے یہاں ترک ہو رہا ہے چھٹ دے اور نفل ہی ہیں نا گناہ کھٹنڈا ہے جے کہ ایسی غرط نماز پڑھ دے اور ایسے کمبخت بھی جنے ٹونڈ زیبکیڑی مصدی چیتی مکلی قیام کرنڈا ہے کہ خدا دا خاف کرو تو ترویہا خود جڑا درمیان بنایی جالی اور جڑا وطر سے پہلے کوئی ترویہ نہیں ہوتا اتھے بھی افسوس ہے کہ بریلیانز ایڈا وڈا مفتی آلم ساڈا اور ایسے نا وہ نہیں پتا بھی تو ہدایی پڑھلا اور ادر المختار پر ادر المدنو پتا لگے کہ وی رکھتا تو بادوی آن دے کہ ویٹرانز دے درمیان ترویہا اوٹھے بھی بینا توبہ کرنے یا کوئی نہیں میں جہالکتے رونا ہے جسے ایڈے ایڈے وڈے جڑے امت دے کشتی بان بنے اور ملاہ بنے اپنی کتاب ملابی نہیں پتا دینوں نقصان پر چونڈ رہتے حال ترجمہ نہیں کیتا تک کہ جو گرل آئی نا فارسی جو لکھ دیتا مدار جو نبو جلد ابل سوا چار سو میں ہے اے میں چار سو ترون جا سو پڑھے تحقیق آنست سن لو زمین آسمان مل جانا تاج بھی اس کے لئے کوئی اراد کر سکتا حضور جی نماز ہوئی سی جڑی تحجر ایک رکض بھی بادو نہیں سی تحقیق آنست حضور جی نماز ہوئی سی جڑی آپ دی سارا سار عادت سی گیارہ رکھنا اے تو بادو آپ نے کوئی نہیں پڑی اچار سطر رہتا اے دا ترجمہ چھڑ گیا بہن ترجمہ کرتا دے لوگاں مختی حوار سالہ کی لکھنڈا ہے توسیہ آنست سنت نہیں سنت منند ہے بہ رسول کریم علیہ السلام بھی حضور جی نی اے جڑا میں پڑھے آنور القرآن دا جی تو منو اگل لگی ایک دیو بندی رس یعنی دیو بندیاں دے اس دور حدیث دے فاند امام کناتے ہیں اس حل کے جو ہے دیا جمعہ دا ناشاید کی جمعہ او مولانا سید محمد نورشاہ کشمیلی سے رحمت اللہ لے بخاری دین شرعہ اندے مالی ہے فیض الباری اللہ فشتہ دی اللہ فشتہ دی فرماؤں دے ہیں کہ سن لو اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے قدی اٹھان تو واد نہیں پڑی تنہ دو نوازوں پڑی ہیں پہلی جل صفحہ تین سون تاری لفظ کی ہے کہ اس کو معنی بغیر چارہ ہی نہیں ہے اندے ایک تندہ لٹھننوں کو راہ ہوئے وَلَا مَنَا سَ مِن تَسْلِين اَنَّا تَرَاوِيحَوَ الْاِسْسَلَام کَانَ سَمَانِيَا تَرَقَاد اندے تو منیا بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ جا رسول دی تراویی جنہوں لوگاں ہون نارا کیا اٹھ ہی رکھنا ہے وَلَا مِنَسْبَتْ فِي روایات مِنَا روایات اَنَّا وَلَا سَنَام سَلَّتْ تَرَاوِيحَ وَتْتَحَجُدَ الْاَحْدَةً فِي رَمَضَان قدی بھی آن دے رسول اللہ تو ایک روایت ہی نہیں دھنیا جو بخوا سکتا کہ آپ نے اس مہینے دو نماز پڑھیں تحجدہ لگ اور تراویی کوئی روایت ہی نہیں پہلے بڑھ لیں سارا سارویت ہون بھی پڑھ سکتے رمضان شریف تراوی سمجھے نا آج میرے کو تحجدہ نہیں اٹھیا جانا واقعی مسئلہ حضور نے پھلا کرتا تیام اللہ الرجو اشادے چار پردر دو سنت پڑھ کے اسوئی تسوی یاران رکھنا پڑھ لو تیام اللہ الرجو اور کئی وری اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پڑھی دے زیادہ آخری ہے سراب دے قرآن مجید دی جڑی میں پڑھی آیت سورہ مزمل لی سورہ مزمل سی اللہ تعالی نے آپ پہ نمازے تحجد فرض کی امت کوئی فرض نہیں کی تھی مولوی غلطان دے امت فرض نہیں تولانا ایک پڑھ دا سارے سابی پڑھ دیں اللہ اندہ اللہ جاندہ کہ توں تائفت من اللہ زینا ماد اور جڑے تیرے ساتھی ایک گروہ تیرنا پڑھ دا ایک گروہ سارے نہیں مگر رسول نے حکم سی علیہ السلام یا ایوہ المزمل قم اللہ علی اللہ قلیلہ رسول دی قوت برداشت بات جتے اللہ پیغمبری دا پہار پہنزا کو چھوٹا جا پہارو چھوٹا جا پہنزا اندہ سندل کی علیہ کا قولن سخیلہ ساری دنیا وگڑی اندید کے اللہ کھڑا ہو جاندہ میں رکنا ہے اور جس طرح ورس سے آنڈا کہ دیڑا دریانو بن نہیں لگ دی مگر وہ بن لا دی پوری دنیا نو موڑ کے دوسرے پاسے موڑ جاندہ شیطانہ نو فرشتے بنا کے دنیا جاندہ اسے ایٹھا بٹھا پہارو اور اندہ سندل کی علیہ کا قولن سخیلہ اللہ نے آقا تیر سے بڑا پاری بودھا سی پاؤن لگے ہیں اے اٹھاؤنا کچھ سل پہاڑ ہے لے جاندے تو چکنا ہے اینی دنیا نو ٹکر نہیں تیزا حال لے ہی کہ رات جڑینا دو تہائی تہائی ادی تو کھڑے رہنا کر لے حضور نو حکم ہے امت نو کوئی آپ تے فرض کھڑو دیس مگر کوئی صحابہ شاک نہ آت دینا کھڑو لگ وہ اپنے شاک نہ انہاں تے کوئی نہیں سی اللہ تعالی نے انہاں نہیں آیا بات جڑا آیا جمع دے سی کے کہ تسی جنہاں آسانی نہ پڑ سے انہاں رہت دیتی حضور نو رہت نہیں کری حضور نو ادنہی رہا نبی علیہ السلام نو رہے ہوئی طریقہ کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سامنے ویسار رکھ دیس کئی کئی جنہاں لگا تا روزہ نہ شام وفتہ نہ صبح نو سہری رات بھی روزے چکڑا روزہ بھی ناری کہ کئی صحابہ بھی رکھنے لگے آپ نے ہون رہا ہے میں نو اللہ دی ترسوں طاقت مردی یہ تجھ سائے سکتے جی اس تو پیغمبر علیہ السلام بہت عظیم ہوندہ اللہ انہوں اگر دنیا کھڑا کر رہا ہے وہ دے بڑی صلاحیت اور طاقت ہوندی جنہاں بوجھوٹ ہوندہ تو اللہ دے رسول نو حکم آیا بہتو اتہائی ادی رات دو اتہائی رات کنی گیا لیا آپ دے قدم مبارک جلے سی بھرم کر جن دے امت نو آکیا بہتو سی شاکنا جڑے تھوڑے جکرون لگ دے تسی انہیں اکھے نہ ہو تو ہنو ہور کامی بیپتے رہے یا کوئی بیمار ہونے یا کسی نے روزی کمونی کسی نے جا فکر آگو ماتے حسرہ میں نو جنہاں سوکھا تسی کر سرے کرو یہ جمع دیسی گے صحابہ لیا رسول علیہ السلام تے آخر تک پڑھ دے حضور انہوں ادا کر دے رہے اس تو اگر کوئی بکھری نماز ہم دی تو ترابی پڑھ کے مر کے تحجد پڑھ دے شاہ صاحب فرمو جائے رحمت اللہ رہا کہ نائے منعہ بغیر چارہ کہ اٹھان دو پڑھ نہیں پڑھیں کہ نائے ہی کہہ سکتا کوئی دو پڑھیں ہیں ایک کوئی نماز مگر وہ لمبی سی طویل سی ہر سال جنہوں آدمی چاہے ہونے بھی یہ کر سکتا جنہوں امہ نے بیان کیتا حضور نے سارے سے پڑھی ہے جس سونے والے نے آکے اللہ اکبر الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ 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 شکر ہے اس خدا جنہیں دین سے خوش تنگی نہیں رکھی وہ سکتا کھلا کام میں جنہوں بندہ آسانی سمجھے کر لے کوئی بندہ کہتا تھکا بیمار سمجھے نہیں اٹھے جنہا پیشلے میں اشادہ نالی اٹھاؤ شامی اور پتاوہ انداز المختین آپ مفتی صاحب لکھ دے کہ بالکل ٹھیک ہے تہتہ دین اشادہ نالی پڑھ رہا ہے جس ستارہ بھی کرنی ہیں اتنا کر لیں دینا شاید کوئی گل بند رہا نہیں ورنہ ستارہ میں کئی ورحی کہا چکا انہیں گل ہو رہی زیاد صاحب آنڈے میں دارالوم گیاں اور اتھا کہا چار جنہیں غیر مقلع سنتا ہے کتھے ہیں اشادہ پہلا کہنا کہ مفتی صاحب ہے مسلم خریف دو سنتا پڑھ لیں بار یاراں پڑھ لیں تہجد پڑی ہو جنہیں نالی روز کر لیا کر دے مکھ جاندہ کم اور ہونوی جڑی چھوٹی ملیے پہ زیادہ نہیں ویتری پڑھ لو ایوی تہجد دا ہے سا اصل تہجد دا ہے سا مگر دیتا بھی یاراں نہیں تے ایک یا تین جنہیں پڑھ سکتے پڑھ لو اے ہے قیام ریال دے اللہ دے رسول تو میں دیو بندی اندھا بھی پڑھ دیتا بریلی اندھا بھی پڑھ دیتا شیخ عبداللہ اکمہ دسترین کہ اللہ دے رسول دی نماز ہو اسی جڑی سارا سارا آپ دی آلسی تہجد اور گیاراں رکھتا تین وطر اربا کی ہو پھر یہنا لوگا نے حضیر تماشا بنایا اندھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں جتا اٹھان گا ایٹی دیتا جنہیں حضرت عمر رضی نے حکم صاف موجود ہے جو میں رسول اللہ تعالیٰ تو وعد نہیں پڑی حضرت عمر رضی نے اپنی زبانوں ایک دن نہیں اچھا کہ لوگو بھی پڑھو صاف حکم دیتا امرا عبی ابنا کعبن و تمیم انداری یقوم آلی الناس بہت آشرا رکھا حکم دیتا حضرت عمر رضی نے کہ لوگو عبی ابن کعب مردانوں پڑھائے تمیم داری اور تانوں پڑھاوے تین انوں نماز یارہ رکھنا پڑھونی موتہ کھولو جنی مردی لامہ سیفتی رحمت اللہ نے پوری کتاب بکری رکھتی کہ کیوں خذب ٹل دے ایک بندہ بھی دنیا چھٹھے کہ حضرت عمر رضی نے فرمان ہوگا اٹھ اٹھان تو کم شروع کیتا ہونے اگر لوگ بھی یہاں تک چلے گئے تجرہ باز ہے الحدیث لوگ بھی اخفاء کر دینا کہ نہیں یہ بھی ہمیں کلیں یہ بھی غلط ہے یہ نفل جڑے حضرت عمر رضی نے تو شروع ہوگا مگر کتے لوگانے ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام بھی سنت آٹھ سی حضرت عمر رضی اللہ نے بھی شروع کیتا اور باچے جڑا سی حضرت عمر رضی نے زمانے جی دوگانے بھی کے بین ناچر کھڑا نہیں ہوا جانتا کام میں آکھا چلو تسی رکھتا جڑیاں وزالو ایتان تھوڑیاں تھوڑیاں پڑو لگتانو سا جنلا چھے تیر کوسج دے وزان لگتا ہے اٹھان تو بارہن بارہن تو سولہن سولہن تو بی پھر چوووی اٹھائی بطی چھتی جزو حضرت عمر رضی امام مالک رحمت اللہ نے حسن مالیا مدینہ شریف اور وہ میرے زمانے تک قدیم ہو چکا کام کوئی سو سال دے قریب واقع حراتو یا میرے زمانے بیزو جس کے مدینہ شریف جس سے مدینہ شریف چھتی دے قریب زمانے شریف اور کئی لوگانے اکتالی پڑی اکنینے صاحبی بنے اکتالی پڑی ناجیدہ وزانیدہ ناجیدہ میکنس صحیحاں سننہ تک سلات و سلام اور حضرت عمر رضی اللہ نہیں سوائی اس سننہ اس رکھ اور لگتا وہ وہ تو ہی درودر نہیں ہوتی وہ دہیر ہوگا کہا بینوں قیم کرو بعض لوگوں نے اگر کیتا تو کوئی حرض نہیں ہوئی پڑھ دے پھر مگر ایک نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ سے رسول دا ہے طریقہ یا حضور پاک نے سکایا تو ایک تے لفظ تراوی مستقل سا ہے میری گلدہ ایک نہ چھوڑتے ہیں پہلا لفظ تراوی حدیث حرصہ بعد او خواب پھر گار کرنگے اگو نتیجے بھی جمع ہیں یہ لفظ ہی ہے نہیں دین یہ تو اگے مارسنا پڑھونے تھا کی حق کیا تھا قیام رمضان ہی لکھ دے سی لوگ رمضان شریف قیام اور یہ ذرف ہے جس طرح میں مکہ جا کے نماز پڑھا زور سے زور دی نماز میری مکہ کی نماز وہ مکہ نماز کو زور نمی نہیں آئی مکہ میں پڑھی ہے ہن لیلہ تل قدر آ رہی رسول اللہ نے فرمایا من قاما لیلہ تل قدر ایک ہوئی لفظ ہے کہ جو لیلہ تل قدر کو ایمان اور یکین سے خلا اس کو بھی پچھلے گناہ بخشے جائیں گے لیلہ تل قدر کو نماز میں شروع ہونی ہے یہ ہوئی بھی انہیں پڑھنی ہے اسی اٹھ پڑھنی ہے نماز کوئی نہیں نماز صرف رمضان چاہ کے برکت بجانے انعام بجاندہ ہے کہ روزہ ایک ہوگے گناہ بخشے گا قیام کروگے گناہ بخشے گا لیلہ تل قدر کھڑے ہوگے گناہ بخشے گا کوئی نماز اور نائے کو گھر لیا علم دا حال تو اندازتا کہیں گے ویتر تو پہلا تر بھی آنی اور پھر قادر کی طرح پر نیا کہ بھی پڑھ کے بھی بینا اور رونا چر بینا ہونہ جنہی گل میں کئی بھی نباہ نہیں سکے لکھیا کیسی رونا چر بینا جنہیں چر چار رکھتاں پڑھنیا جاندیا ہن کڑھی بے کے میں دسو کڑھی مسجد چینی در بیندے سبحانہ ذرا ملکہ والملکہ والزبرودکار کہنا دو دو یا مزیرو یا مزیرو یا مزیرو کی کرنڈا ہے وجہ تسی جو کیا سی ہوئی نہیں ہنے باہتے جو لکھیا سی دیو انہی دیر لمحے پہ لو کچھ پڑھو یا نفل پڑھنے شروع کر دیو کتاب ہنچے لیٹ لو بیٹھ جاؤ پڑھو چپڑھو مگر وقت ہونا لونا جنہیں چار رکھتاں مکیاں نہیں ہنے کر دی ایک پکانڈ ضرور ہے کہ ترویہ ہویا تھا کچھ نہیں کسے غلط عمل نہیں اور نیسی ہونا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے دین دسیا جیدے چاہ سانی ہے جیدی لوگ اٹھا سکتے دینے روضہ رکھے آئے کھاناں کھڑا آئے نیند آنڈے تسی سوندے ہو خلقے خدا لوں سواؤنڈ جا کے سویرے اٹھ کے تحجدی نماز پر عجر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہ کئی جاندے حضرت عمر رضی نے کوئی لکھایا حضرت عمر نے اعلان کر دیتا کہ لوگوں نے اچھی بدل چاہا مگرے دنہ پیشلی وقت دی نماز بہتر ہے وہ کیوں نہ لو فکرہ کھان دے جی میرا کیا کہنا اوہ نماز تحجد بہتر ہے اور خود وہ کر دے رہا ہے تو انہوں نے دردہ کیوں دی انتیت پردہ تسی پایا اور خلقے خدا نے تو کھا دے جی پڑھو جو کچھ اللہ دے رسول نے اور صحابہ کرام نے آکھا پتا لگ حضرت عمر رضی نے آٹھ تو بد نہیں پڑھی نہ لوگوں نے آکھا آٹھ تو بد پڑھو صحیح بخاری اور صاحب کتاب میں جاؤں دا بھی جیدو یہ سسٹم قیم کرتا کہ ایک امام دے پیچھے پڑھ لیا چنانچہ ایک دن پر راوی آندا حضرت عمر رضی نے آل میں نکڑیا عبد الرمان بن عبد الرقاری حضرت عمر نے اسی پڑھن دے نال نکڑیا میں انہوں دے نال ونناس یسلون بسلات قارن کہ لوگ امام دے نال پڑھ جائے قارن عمر نعمل بدات حاضی حضرت عمر رضی نے کہا اچھی بدت ہے ورلہ تیجنامونان آفزار من اللہ تی یقومون یرید آخر اللہ وکان الناس یقومون آبار لوگ پہلے وقت پڑھ دے تھی آپ نے اکواہ دے ناوکتے و نماز آلہ جیدوں تو ہی سان رہی دے تھی جیدی اصل نماز ہے وہ دی پڑھ دے پھر دے اے دی شراج کی لکھ دے حافظ صاحب دو ساتر منجا سوا فتر باری کوٹھی جل وفی اشار بان نعمر کان اللہ جواز بلہ صلاة اللہ یہ تو پتہ جلالہ کہ حضرت عمر اصدباتنا نماز نہیں سی پڑھ دی وکان نو کانا جران صلاة وفی بیٹی ورا سیم فی آخر اللہ کیونکہ انہیں دعقیدہ یہ سی کہ اپنے کارچ رات پچھلے حصے چیز نماز دے پڑھنا فضل ہے اے افضل کھا گئے اللہ رحمت فرمایا عزیز بیدی رحمت اللہ ساڑھے ایر حدیث آران دے مرن لگیاں گا انہیں آدھے سامسا پہ آیا ایر حدیثوں کام آدھے کہ افضل دس ہو جیسے ہی نا کہ پچھلے لڑا افضل ہے جیڑے ڈوب گیا نہیں اٹھ سکتے پڑھ دے پھر تسی افضل کیوں نہیں ننگا کر دے لوگوں نے آدھے کیوں نہیں پہن دے تیڈ نہیں یہ تحجد پڑھ دے نا آدھی ہو جانے گی گم کر دیتا نا رسول اللہ دا طریقہ نا حضرت عمر رضی دا طریقہ وَقَدْرَوَا مُحَمَدُ بن نَصْرِ انْفِقِ عَامِ اللَّيْلَ مِنْ طریقِ تَعُوُسَ عَبْنِ عَبْنِ عَبَاسِ قَالَكُنْ پھر آگے حوالا بھی دیتا کہ محمد بن نصر مرضی کی عمر لیل سے لے آئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تنمہ فرماؤن دے کن تو ان دو عمر پھر بستے کہ میں ایک دن روزیں آندھے دینا جو حضرت عمر رضی دنجا قول سی فَسَامِعَ حَيَاتَ مُنَا سُنے آنہا کہ شور ہے کہ آوازنہ فَقَالَ مَا حَاظَا کہانے گا کیا آوازنہ ہوں دییاں قیلہ خراجو من المسجد وَضَارِقِ فِي رَمَضَان لوگانے آکیا ہے پڑھ کے نفلتے نکڑے کہا لگے جڑی گزر گئی نا اید نرو میں نو رات تیاری پشلے وڑے پڑھنا سواب ہے اے صحیح بخاری مسلم نالوس رکڑا کہ جماعت قیم کی جئے کیا نہیں کہ اچھی بیدت ہے مگر افضل وقت پیشلا خود ہو دے تیرے اور اسے تیرے میں پڑھنا سوارے سامنے امام محمد بن نصر مردی رحمت اللہ فرماؤں دے کہ باچری جڑے دو خلیفے ہیں حضرت علی اور عثمان کوئی رلے آئے کسے نے جماعت نہ نماز پڑھی ہے کوئی بندہ خدا دا رب تو ڈر کے گل کرے تسی اپنا حافظہ نے لٹنا کھانا لوگانوں یہ اپنا کم جلون چلون دے پھر بینوں کیا مریعہ میٹ کر دے کہ جمعہ اللہ رسول نے دستا جو دے بنوٹی کے لئے داخل کر دی امام دکھ دے کتاب ہی پوری قیام اللہ امام رضی رحمت اللہ لگی ذکر و من اختار الصلاة وحد وللقیام من ناس اذا کانا حافظر القرآن یہ دے اندر لکھ دے کہ اللہ رسول علیہ السلام نے جدو سارا بیکھیا میرے پیچھے نماز پڑھ لگ پہ حالانکہ وہ دے کوئی نہیں بیشا ویڑے آپ نکلے سی رات نکلے سی رات سی کسے ویڑے چلے کسے انہوں آپ نے نہیں آکھا پڑھو ایس طرح آپ نے چٹائی دا حجرہ بنایا سی جمعیت کافلا وہ دے چپنے نفر شروع کی تے کوئی خبر نہیں میرے پیچھے کو پڑھ دا پڑھ دا تھوڑی تھوڑی آواز نہ پڑھ دے دوک بندے پچھے کرو گئے باڑی پڑھ دوں باڑ جے چھے امام مخلوف رحمت اللہ نے مسئلہ کر دیا کہ جے امام نے نیت نہ ہی جماعت دی کیتی ہو جانے جہاں جانے جہاں جانے جہاں جاں دی یہ حضور نے پڑھا ہی ہم دی جماعت دی نیت نہ مسئلہ کی تانے کڑھا آپ بھی کوئی نیت نہیں سی آپ دے مہمان کی دوسرے دن جا کے لوگوں کو گال کی جی گیار مسا بڑا ہے ہو رہا گا ہے ہو رہا گا ہے جد ہوں آپ نے بیکیا ہوئے لوگ فلمہ حصہ حضور نے محصول بچے نماز چھڑ کے اندر چلے اور صویرے لوگوں نے پوچھا اللہ رسول سادہ تین پتا چل گیا سی فرمایا پتا چلیا کہ میں کرن سے مجبور ہوں کہ چھڑ کے نماز اندر چلا گیا اور وہ سے اعلان فرمایا فسل وئیوہ ناسی بیو تے فرض ہوندہ دارنا فرض فکریں کھا گئے قانون کی بیان کی تا کہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں لوگوں پڑھو فَإِنَّا فَضَىٰ لَسْلَاةِ الْمَرَىٰ فِي بَيْتَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَاةِ الْمَقْسُبَىٰ کیونکہ سوائے فرض نماز کے باقی سب نمازیں اپنے اپنے گھروں میں آزار کنے حضور جیسے حکمانباد کی ختم کی اس قانون کون چور سکتا اپنے اپنے گھر پڑھو وَقَالَلَّاسِ رَحْمَهُ اللَّهِ مَا بَرَغَنَا عُمَرَزِيْنَا وَعُسْمَانِ رَزِيْنَا وَقَانَا حِقُومَانَ فِي رَمَضَانُ مَنَّاسِ الْمَسْلَ امام لیس بن سعادل سانو میں کرویاتی نہیں ملی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مَا مَسْلَوْقَانَا حِقُومَانِ رَزِيْنَا کوئی نہیں نبا بہلکہ نہیں اپنے گھر لے پڑھتے سی اور اسے درائیں وَقَالَلْكَاسِ مَرَمَهُ اللَّهِ وَسَالِمَ رَحْمَهُ اللَّهِ یَنْ صَرِفَانَ لَا حِقُومَانِ مَنَّاسِ ایڈے وڈے دو فقیم مدینے ساتھ دیا وڈے جناس تو پوچھیاں بغیر عمر بن عبداللزید فیصلان نہیں سکردے ایک قبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پوستا قاسب عمر محمد ایک حضرت مرزا پوستا سالم بن عبداللزید پیلے جاندی کوئی نہیں سی پڑھتے وَقَالِلَا ہے تو یحیٰ بن سعیزی کوم مناس آندا میں دیکھیا مالک کہ یحیٰ بن سعیز لوگانا پڑھتا سی وانا لا کوم مناس مگر میں نہیں لوگانا پڑھتا لا شک کرنا قیام رضیل کی بیعتی افضل منر قیام مناس کیونکہ لوگانا دار کے پڑھنا کر لے بندہ دائنوں پڑھنا افضل ایسے افضل تھے جنہیں بیعت کرنی میدان چاہتے جمہور دا مذہب ہے میں کہتے ہیں جمہور جمہور اے میرے کو پائی جی بیدایات المجھتے ہیں ایسے نمونے کے طور کی کرنا خود پر دا وقت بہت محدود ہے امام لکھ دا ابن رشت کرتویر ام تلالت کہ کوش لوگت حضرت عمر رضی اندی ترابی جی لگے کوش دی رہے ہیں اور رسولہ جی لگے روڑا کیے وین کان اختلقوا ایو افضل ایو افضل آہیہ اب صلاة آخر اللہ چگڑا ہے اور ٹائی جڑی ہے میں بیان کرنا کہ ٹائی پاؤنڈ حق کی نہیں امام ذکر نہ کرنا کہ حضرت عمر رضی نماز چنگی کے رسول اللہ جی چنگی ہے مگر پہ گئی بس کس مچی نا اور ساری امتوں لوگ جی ڈوب گئی پھر ماند ہے آن اللہ تی کان صلاة رسول اللہ صلی اللہ او نماز چنگی ہے جڑی اللہ دا رسول پڑھتا سی یہاں حضرت عمر نے جڑا لوگوں نے کٹھا ہے لیکن الجمہور اللہ صلاة آخر اللہ افضل لکھا لیے صلاة والسلام ایک سو بنجا صلاة پہلی جلد بدایات المجھے جنیا مگر اندہ جمہور علماء جڑے عالم جاہلان دی گلنی وہ ایسے تھی ہے کہ پچھلے حصے رات دی اس نماز دا پڑھنا افضل لکھا لیے صلاة والسلام کیونکہ خود حضور نے فرمایا افضل صلاة صلاة حکم فی بیوت حکم اللہ مکتہ ہوا کہ فرزان تو صلاة اپنے کراچ بیتر ہے ولی کول عمر فیہا اور ناری اندہ حضرت عمر بھی کہیں دے خود واللہ تیتنا مونانا افضل اور جیسے لے صلاة رہی دے جیسے کٹھے بیتر اس وقت نماز ایک تحجدر تراوی دو نہیں گئنی تراوی پر جاؤ نماز اوہی قیام اللہ رسول اللہ نے آٹھ پڑھی ہیں اوہی بیتر ہے اور آخری حصہ رات دے جیسے اپنے کراچ بیتر ہے اتنے اندر کوئی چگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں اتنا بڑا امام ہویا کہ مولانا آمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ وی کار المحقق لال اطلاق جدو ایدان آمدانا آندہ جدو اسی نرہ محقق بول دینا اسے دنیا صرف کمار الدین ابن شاہ امام ہے ایسا ہے کہ حورانوں سے دسنہ پنگدہ فلانا محقق جدو نرہ محقق بول دینا اوہ سے سمجھو کمار الدین ہے ہدایہ دی شرعہ لکھی فتر کر دی ایٹی وڈی مشکل کتاب دی لئے امام اللہ علامہ محقق لال اطلاق محمد بن عبدالواحد شہیر بن حمام رضی اللہ مصطفحات سو سکھتے اوہی امام اس موقع تے کھول کھول کے لکھ دا کہ خدا دے بندیو چھوٹ کوئی نہ بولو اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھان تو زیادہ کوئی شہی نہیں پڑی ایک بے حیائی اور بے شرعی اصدار چھوئی نہیں کسے نے نہیں کٹی اللہ مائنی نسب و راہ زیلی دی کوئی نہیں سیاں دا بہ حضر تیشہ رزین دی حدیث دی دی ہے کہ پوچھیا کہ اما رسول اللہ رمضان کنی پڑھ دی سیر انہاں کہا پوٹر تو کی پوچھنا رمضان ہوئے تو ہمیں غیر رمضان یاران توازنی سے سارے مندے سے بے تحجد دے ترابید ہون بے حیاء ہو گئے کہنے لگے نہیں سارے وڈے پھر دے وہ جو نمازی تحجد دی گل ہے تحجد ہو رہا ہے ترابید حالانکہ یہ ہے ہی گل چوٹی دو نہیں مگر گلت نہیں تحجد اور ترابید بارد اگر یہ ہو رہندی تو ہون دی تو ہڈے وڈے کہنے بے یاران دی یار کیوں چکی پھر دے اے تحجد مگر وہ کیوں کہیں دی امیں پڑھ لگاؤں چار سو ست سفات اور پہ لیجئے امام دیکھتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بے بارد پوچھا سال تو عیشہ رضی اللہ عنہ اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہفہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم بے رمضان اس رمضان سے حضور اللہ کی نماز سی نفل جڑے سی فکارد ما کانا زیدو فی رمضان ولا غیر اللہ احداشرہ رکھا کہیں یہ رمضان ہو بے پامے غیر رمضان نبی علیہ السلام گیاران تو زیادہ نہیں سی پڑھ اگے ہوں لکھتے بے جڑی اسی چکی پھردے ہیں کہ ابن عباس آنڈا رسول اللہ نے وی پڑھیں ہیں واما مار و بن عبی شہبہ فی مصنفی وطورانی ہو ویندل بہکی میں نے حضیث ابن عباس انہو صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسرلی فی رمضان اشرینہ رکھا سوال سادے کو بکر ہوئی تھا کہ رسول اللہ وی پڑھ دے سی وزران سے سوال مگر ناری لہزے فضائیف ہون ابن عبی شہبہ عباس آنڈا یہpelled اللہ علیہ وسلم زب دے امام ابن عبی شہبہ متوقع تھا انہوان نے انہوان نے انہوان عباس آنڈا رسول اللہ علیہ وسلم لہزے فضائیف ہون سارے اموت مفت کہ ایدا پار نہیں چک سکتا انہوان نے کہا بھیان جدا بنیا جائے رد کیتا اور ما مخالفہ سیئے نہ لیا کہ صحیح حدیث دے خلاف ہے صحیح حدیث و امائش آلی اگر وہ ہو رہی سیبہ ہون ہی بے حیاء کہیں گے کہ تحجد ہو رہا تھا ہے چوڑا امام کہہ کہ مارو دین جان چڑھا رہی گا بے یار تراوی جی گل کرو تو ہی تحجد انہیں منیا کہ واقعی صحیح حدیث اٹھا ہی ہیں اس وے ساڈی جڑی نا بین آلی ایک راوی کچھا دجا صحیح حدیث نہ ٹکراؤں گی اممہ دے بیان نہ ٹکر لیں گی اینی درست ہو سہی ہاں گے حضرت عمروزیز زمانے ضرور لوگوں نے چلاتا حضور چل پیا مگر موتا جڑا انہوں نے اپنا حکم ہے اٹھا رکھتا جنانچہ لکھ دیا و جو میں بین ہمہ بین نا وقع ورن سمسکر الامت علی شرین کہ پہل نام منو اے لکھ دے مفسی صحابی سے دیوبنزی نے یہ آٹھ سے خزید پڑی ہیں نہیں اور فرمائے آٹھ حضرت عمروز چلائیاں ہیں اور مسجد نویز پڑیاں جاندیاں سے باچھ لوگوں نے اپنے طور سے وزائیاں تو خلاصہ کی نکلیا جمع کی کیتا گیا کہ واقع ورن حضرت عمروزیز زمانے سے آٹھی پہلان چلی یا تین ویتر ہم بین رہنیاں پھر لوگ ہوڑی وڑی بینیاں تک چلے گا فتحسل حضا من حضا کلی انہ قیام رمضان سننا احداشرہ رکا بل وچر فیز محضر صلی اللہ اندھے خلاصہ ساری بیاس دائے نکلیا کہ سنت جڑانا قیام رمضان سنت نا اور کسے نکلیا باقی جڑے انہوں نے کہنا نفر شفل کہلو کوئی گل نہیں اندھے خلیفیان جی سنت اسے چلاندہ سنت کوئی نی وہو ماز کرنا فتکونو الاشرون مستحبا وظالک القدر منہ ہوا سننا صحیح ترمی ہے کہ جڑا رسول اللہ نے پڑھے انہوں سنت کو جڑے باقی انہوں نے مستحب کوئی نفر پڑھنا چاہوں سنت کوئی نی کہنا یہ چار سو سات سفیت میں پڑھے اگے پھر امام لکھتا کہ کئی لوگ جڑے ساتھے چونہ نے آکھا کہ یہ جڑی نے ترابی ہے گھر پہی گا بعض انسی آدم ایسے نکلے جو نے آکھا مغرب پڑھ جائیں پڑھنیاں شروع کر دیا کوششاہ تک مقالعہ جو ساری ہیں مکدن یہ مکدن کیونکہ رات بھی نمازیں رات ہی ہیں نا کہ یہ چھزک جان ٹھڑا ہوتے آگ ہے دجہ نے آکھا کوشت ہے یہ آ کرو یا ورنہ ایک کہتا مغرب تو بازی شروع کر دجہ نے آکھا نہیں عشاء اور وطنہ دے درمان اور تیسرے گروہ نے آکھا کہ نہیں رات دا دے تو تیسرے عدد حصہ گزر جائیں پھر نہیں عشاء دے نال سی باچنی پر سے وہاں دے خدا دے بندیوں کو خیال کرو شرم کرو وسہی اور لال یکرا ودی رات گزر تو بازی نے مکروب کیوں ہونا ہے لینہ سلاس اللہ اتہ ہے گی رات دی نماز ہے ور افضل فی آخر ہو اور رات دی نماز افضل شہب افضل حصہ ہے یہ تو کڑی بنے آتے مکروب ہیں دے چار سو آٹھ سبا یہ تو آٹھ رکھتا سننا پچھلے ویڑے افضل کر لیاں اور رہ دا 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 اپنے کرا جا اے دل شاک کسی نے کرنا دے کرے باقی پردہ کو پہلا میں نہیں کسے مہمار عالم گناہ دا گناہ کر دا جرم نفد پردہ پھر مگر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ دی نایاب کتاب ایسی اگر وہ چھپ جان دی کہ عالم اسلام دلاثی ہو ویڑت مسئلے دے مستقنی ہو جائے نواب سید صدیقی سے رحمت اللہ علیہ ورمانہ دے چودہ سو سال بڑے ماں دے لال جمعہ دے بڑے آنے ویڑت سے لکھیا کہ ویڑت کی ہے اور کس طرح بندی ہے گالنی حال ہوئی یا وہ چیسی ہیں شاہی ہیں پیجنی ہیں ویڑت نہیں یا کچھ اور نکل جانی ہیں جان میں مانے نہیں چاہ رہی یہ صرف شاہ اسماعیل کر سکتا ایزاہ الحق اسری کی احکام المید ہے پوری نہیں کر سکا شہید ہو گیا مر کتاب ایٹی علمی ہیں شاہ صاحب نے اندر جو لکھیا کہ بیدت سے حقی کیا پکی بیدت جتے ٹھپانونا چے بھی ہے جڑا کوے بیتراوی تحجت تو چنگی ہے یا وہ برابر ہے بیلکل پکا بیدتی ہے چنانچے رواندے ہم تونی نماز تراویرہ بہت مخصوصہ مساویب تحجت نہ باہت شمال جس طریقے نہ پڑی جا رہی ہے جماعتنا دے مسجل اندھے اس تراویرنوں تحجت دے برابر بلکل نہ گلیں توبہ کریں چنانچہ قولے بانی یہ تراویر یعنی انجر المون فاروق آدم فاللہ تیت نامونا اللہ افضلو من اللہ تیت کومون بہابران دلالتے سریع نہیں جا رہا کہ خود جنہ بنیاد رکھی تراویر دیوکی اعلان کر کے کیا نہ پڑی اور نال کیا کے لوگو ایتنا تحجت دی نماز افضل ہیں یہ سوٹیوزنہ بڑے دین دے ٹھکے دار اور جڑیہ بعض وقتیں نماز پڑھنے ہیں یہ بہی بڑا سور پائی رکھ لے کہ انہیں سورت پہلی پڑھ لی ہے انہیں سورت پہلی پڑھ لی ہے اہن پڑھ گئی ہے نماز نہیں ہوئی کونہ ہی دین پڑھ لیا کسے رکھ چے ویکھنڈی لوڈ نہیں پیشلی کی پڑی بولو جاؤ کی پڑی آس پاہ میں تسی آخری سپارہ چھو پڑھ لی ہے پہلے چھو دوسری رکھے پہلو پڑھ لو بلکو ٹھیک ہے کوئی دین تنگی نہیں ڈالی مسئلہ بنایا ہے اب سورت پہ ایک چھڑ کے تجھے نہیں پڑھ لی زیچ کر دے اللہ امام بخاری رحمت اللہ رحمت رحمت کرے جنہیں اپنی صحیح حوالے جہے دیکھا کہا دیکھو کسا بھی احنی فبنے قید فجردی نواز نحل پڑھ رہا پہلی رکھت اور دوسری سورہ یوسف پڑھ رہا پانچ سات سورتہ پہلا کوئی حکم نہیں یہ دیتے بھی شاہ صاحب نے لیا پس کسے کہ ترتیب سور را مثل ترتیب دانستہ سائی بلیگ در رہائے تھے یا انکار شدید برد میں رہائے تھے نواز البتہ ترتیب مذکور برد میں سبسکت ہوئی ب Suddenly پر گمھٹ跟你 سببed میں جہے ہنم ہو غانی بروے جہے دیکھو جہےkeepers جہے پچھے پڑھ رہے کہ .. برا ہوا بنانی نظام گہ وضع abouts جہے دیکھنے قرآن کہ مجی avait Assad جہے تھے جہے تھے رسول colabor 便 ہی سن کے ان ملتان سی مولانا محمد امیر رمطلالہ جنہا نے تیرے سالہ لکھیا کہ شابان دی پندر زجر و اہل ایمان رہ داس ہی لیلہ جنہ سے من صحبان کہ شابان دی پندر جنہا شاب برادرے پخانڈانا پودا رادیا مگر بزر لیونی تھی بہت بزران جمسالے ای چھاب دیر سالہ تاوی بڑھا ایزال حق نہیں ہی لبینا ایسو اکمال کر شریم مفتی صاحب دلے اٹھے تا دو آیت میں پڑی ایزال زندہ دیو بندی حضرات بہت بڑا آرانہ مگر زیدانہ کرنے مولانا سرفراہ سفدر شیخ و رضی صاحب مولانا محمد سرفراہ سفدر دانا مجدون اے ترندی شریفی شراط خزائنو سن اے فرماؤں دے کہ یار تسی کی کرتے پھر اے حدیثو حدیث پاک چاہو دا کہ میں نوں ڈا رہا کہ جائے نماز تو عرصہ فرض نہ ہو جائے تحجر تے فرض ہو کے ایک بڑی ہٹگری سے صورت مصمت سے بڑی گلب پھڑی ہے مفتی صاحب نے چاراک صرف مولوی صاحب کی بابا جنہوں کابو کر سکا ایسی گلب پھڑی کہ رسول اللہ ڈر دے کر ان سے ایک بڑی فرض ہو کے دوسرے رکو چالانے اتارتا تھا وہ ختم کرتی ہے فرضیت جنہی آسانی نتاب پرس ہے اے انتیس ہوا جب صلاح تے تحجر کی فرضیت منسوخ ہو چکی تھی تو اس کے دوبارہ فرض ہونے کا کیا خوف تھا اس سے واضح ہو گیا کہ جس کی فرضیت کا خوف تھا وہ صلاح ترابی تھی نہ کہ صلاح تلیل ہن تسی شروع چی سون چکے میرے کو بھئی امت تے تحجر دی نماز کدی فرض نہیں کہ نہ ہونا تو فرضیت ہٹی پہلے ہی کوئی نہیں پہلے ہی نفل تھی شاک نہ کچھ صاحبی تاہ فتح من اللہ اپنے شاک نہ کوئی پارٹی کھڑو چاہتی حضورت فرضی اس تو ختم جڑی نہ کچھ نہیں ہویا جڑے شاک نہ پڑھ دے شون اللہ اللہ تعالی نے روکتا اس تو جڑی چاہتے فرض ہوندہ درسی اور یہ جڑی خوش ہو کے بلکل غلط ہے صحیح بخاری صحیح مسلمہ رسول اللہ صویر خستج کیوں نکڑے جہ نیک کم کرتے تھے مغزبن رسول اللہ خستج پر آیا نکڑے اور مرنہ تعالی نے فرما انکارن رہے ہیں یہ خوش ہو کے نہیں آنکھ آپ نے تنگا کرے ناراض ہو کے کہ جڑی کم میں نہیں کرتا تنگیج پونا چاہتے کیوں یہ کم کرتے یہ تو ہڑے پاروں فرض ہو گیا پھر تنگیج کرنا سکو یہ غصے دا کرما جہ میں یہودی جڑے سے پوچھی گیا کیا گھانکے داندھی کی ہویا پھر اور اللہ نے قرآن تتا رہا کہ رسول اللہ کو سوال نہ کریا کرو ورنہ قرآن اتتا رہا ساراں تو بڑھا ہو جرم کر گیا مسلمان صاحبی جنہیں حضور کا مسئلہ پوچھا تو مطانگ ہوگی نہ پوچھتا تو کھل رہی جی اس تو اے ناراض کیسے انکار راضی ہو کر نہیں نکرے بے پڑھنا غصے نہ نکرے کہ جیڑے ہوں تھا کہ میں نہ تو انہوں صدیہ کر رہا میں چھڑ کے نماز اندر چڑھا گیا تسیہ آکے مسید ملی ہے ناراض ہو کے فرمایا کہ کرو کری جا کے نماز آن پڑھا کر انہوں بنا دیا فرضیت دا دارو یہودیاں ہی گرز کہ میں انہوں نے گائے فرض ہوگی تھی ہوتاں مرزیں پڑھو گئے پڑھا فتاجیز وہنہ دعا کرانچ پڑھو سارا فکرات ہوں کمرے ایک دن ہی حضور راضی گئے نائک کیا اپنے طرف ہاں بنا دیا مولانا اٹھے انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ تحجدی نماز پہلا فرض ہی پھرو فرض ہی تھاڑ گئی تھی وہ دے دوبارہ فرض ہونتا کرتا نہ ہے ہی نہیں سی فرض کتے وہ خون کرے قرآن حضرت چیکھو مجلی فرض رسول اللہ سے ہی آخر تک رہی ہے صحابہ کرام اپنے شاکران پڑھ دیں سی انہوں اللہ نے آکیا تو انہوں ہور بھی کم بزے رہے ایڈے ٹانگ ہونڈ دی گرنی تھوڑا بات پڑھ لیا گیا اللہ اکبر ہونے تیک بات دیتا ہے کہ دوک بات نہ ہور واضح کر رہی ہیں ایک مسئلہ تھے اپنی جگہ سے مگر پتا چلے کہ لوگوں نے دو ترین چیزانوں پکانڈ بنائے آئے کہ جیڑا اٹھتا ہے اے مورویوں کو بڑھا تھا جیڑا بھی مسئلہ ہوئے نا جیڑا عام مند ہیں اٹھتے اجماع ہو دا باقی جیڑے ہوئے اجماع دو بار یہ جیتے آئے الفتوحات المکیہ محیدین ابن عربی کیڑی کیڑی کتابوں میں دین رات گھتے مارد الشیخ الاکبر شیخ لکھ دیا کہ اگر ایک آدمی نے عمرہ دا حرام بدہ رستج کوئی رکاوٹ ہوگی حکومتہ جنگ ہوگی نہیں جا سکیا یا بیمار ہوگیا نہیں مکہ پہنچ سکیا حق دیسی مکہ پہنچ دا توحاف کردہ صحیح کردہ پھر احرام کھلونا سی انہیں محصر ہوگیا روکتا گیا انہیں اتھے ہی حضور جی طرح جنہیں آپ نے حدیبیج قربانی کرتی سر مرادتا عمرہ کرتا ختم آندھے فقہاں پھر آندھے کہ نفل بھی یہ نہ پاویں انہوں نے عمرہ دوبارہ کرنا پہنچا کہ آندھا یار خوز آدھا نامنو کیوں کہر کردے دے اگر اتھے حاج فرض سے یہ عمرہ نہیں ہو سکیا وہ کرنے دی کوش کرے ہو گیا ہو گیا موت ہو گیا اللہ معاف کرو وہ نفل دی کیا رہ گیا تو دی مرضی یہ کرنا چاہتا کرے نہیں مگر آندھا اتھے لوگانے بعض انہیں اجماع نکل کرتا مہنو ڈرائیا کہ اجماع ہو چکا کہ جڑا بیماری پاروں یا دشمن پاروں روکیا وہ تکزاد آدھا ہے راکنہ لادری یہ اجماع راضا ایک گردیاں کرنا تو انہوں سکھا رہے ہیں تاکہ زندگی پار اتھے لیکچر دیو یونیورسی ہیں انہوں نے انہوں نہیں سمجھا ہوں کڑے اجماع دیگل کر دے دنیا جاندے آلم کینے کٹھے کیتے ہیں سارے فرقے اندھر مشرق مغرب انہیں انگرد گروہ سارا جاندہ اجلاس ہویا کوئی سارے عرمانے رائے دیتی ہیں فین اطلاق الفقہ ہے لفظہ تلے اجماع قد تجاوزو بیہا حد بیالا ورلہ غیری اندھے جلے لوگ فقہ دی کتاب میں نکھنا لے اجماع دا لفظ بولنچ حد تو اگے لگل بہت دور نکل گیا جتھے جی چوندہ اجماع قد حالانکہ بہت آرمود خلاف ہوندے ہیں اپنی گلنوں اجماع بنا لیں گے فقط یتلکون اجماع الاتفاق المذہب ہے قدیش شافی اور حنفی کٹھے ہوندے نا تے دو مذہبند اتفاق میں اجماع مذہب بنا رہیں گے و یتلکون اولا اتفاق الاربائت المذہب جے زیادہ مربانی کرنے چار مذہب جتے مطفق او اجماع ہو جدا ولیکن ما ہو اجماع اللہ ذی یتخل دلیل اذا لم یوجد الحکم فی کتاب میں او لا سننا تے متاثرہ کمال یا تری کبر چلا دیرہم سوے او اجماع جدا قرآن نہ ملے اور حضور زی سنتے متاثرہ نہ ملے تے دین انہوں سند مندہ او اجماع کوئی نہیں دو چار مالوی رانتے پھر کے راجانے اجماع امت دا کہ پوری امت ایسو ساری امت وچے شیعہ وچے زیدی وچے سمائلیہ وچے دو جدو او کٹھے ہونکے انہوں اجماع ہون اگر ایک فرقہ بھی اجماع کوئی نہیں کوئی اجماع اے ان کی لکھنے دیا ہے مہمین شاوکانی ایڈا وڈا عالم محمد نلی اشاکوانی نیلو تار صاحب لکھلا پہ کلے اجماع نے رون دے کارہ تے لطرہ تے نیاب تراوی بدہ پورا رسول اللہ دا خاندان ایک بار نہیں دن حضورت خاندان چاہرم ایتر سے تہرہ سب دا اجماع ہے کہ تراویی جماعات بدہ چاہے ساری اولاد رسول پورے دے پورے متسکران دفصل پڑے کہ اجماعات بدہ چاہے تسی اجماع بنا لے اجماع دا منکر مسلمان رہو گا اجماع ہو جدو پوری امت جو میں پوری امت رسول اللہ تو بات کوئی نبی میرے رئی بار نکلے ختم ہوگا اجماع ہوں کہیں گے جدو شیعہ بھی شامل ہے خارجی بھی شامل ہے اجماع ہوں گا دیکھ ٹولار آل گیا تو اجماع کناہ شروع کرتا ایوی رہ گی تیٹا او دوسری جلدی میں لیا کہ لمبا ہوں دا موضی شیخ نے لیا کہ اجنا وڈ وڈ کے پردے جنا اجنا وڈ کے پردے جو نفلی ہے تدکی ہوگا رسول اللہ علیہ السلام نے جدو اکھیا صاف حدیث ہے کوئی ہون سننے سے موقع دائنواندہ میں غیر ہیں یا مرم بی عظیمہ صاف حدیث ہے لفظ ہے کہ رسول اللہ کوئی تاکیدی حکم نہیں لیدے کوئی تانگلی کیتاب بودھے ٹھرے پڑھے 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 نہ تحجز نہ تراوی ساندھو آرامنا روزہ دکھلو شاہ صاحب رحمت اللہ شاہ وری اللہ حجات اللہ البالغائی لکھتے کہ دا دین آسان ہے کہ کام کارا رہے جلے ڈیوٹیاں دینے صرف روزہ دینے رکھتا کر کاکفی نہ کر نہ کوئی نفل پڑھنا اور بلکو روزہ ٹھیک ہے اے بے لیاں دیا پر چلو کو نفل پڑھنا چاہتا تحجز پڑھنا پھرے یا دوسرے نفل کسوں دین نے تانگ میں غیر ہیں یا مرم بی عظیمہ صحیح بخاری مسلم دی حضیر سے لفت کوئی زور نہیں دیتا کوئی تحقیق نہیں شاک جلا ہے کہ اگر کوئی شاکنا ہے کام کر رہا ہے بسم اللہ میں بھی یہاں نا کہ ہمت مار لو دین مقدر جلے مگر ہمیں نا تنکروں کے انہیں پڑھیں یا نی ترابیوں دی روزہ نہیں پارہ نہیں وہ کیوں یہ دین کونوں پڑھا ہے کتنے دا دین کوئی وجود نہیں سنت موقع دا کچھ بھی نہیں نفل پڑھنا چوندہ شاکنا پڑھے اور سارے اندہ حال ہیں موقع ملیا تھے ابن حضم رحمت اللہ علیہ المحلہ پڑھنی ہیں کہ دو ایک کٹیگری ہیں پورجو اے واجبیات سنت ہے مقدہ غیر مقدہ مسلم اے میں انہیں لفظ بڑھا لیا ہے بندرہ دماغی ہو دے چھلے دب جانا پھر کڑھی یاد کرے پھر چھتی جید گال ہے یا فرض ہے یا نفل ہے یاد کم نہ کرنا عذاب ہونا پوچھ ہونی ہو اور اگر وہ صرف سواب ہے کرو جنے کی یا نہ کرو پوچھ کوئی نہیں انہوں سنت کو نفل کو مستحب کو رغیبہ کو بس ہے یک اچھا کا میں عذاب کوئی نہیں اے مقدہ سنتا جنہا نوان دے سابدہ ہی داخل ہے جنہا پڑھ سکتا پڑھے اور میں تو آرے سامنے حضرت سعید بن نوی یا کاس رضیم دا حوالہ دوں گا داس جمعیتی سعبات رسول اللہ دا مامو اور پہلا تیر سلام لیوں نے چلایا کدھی یہ شادی نماز پنجہ رکھتا دواز نہیں پڑی چار فرز اور ایک ویدر ابن مسود رضیم نے کہا ساتھ دیکھ کرو یا کہ یار ویدر بھی میں بیٹھ دینا کہ ایک پڑھ لیا جو اٹھا جو اٹھا جو اٹھا جو اٹھے گا انہوں نے ویدر دیکھو گیا پنجہ تو پڑھ پڑھی آئی کش کیوں ہے میں دینوں تنگ کر دی جو اللہ رسول نے دین دیتا جنہوں نے فرض کیتا رمضان شریف دے روز فرض ہے صحیح اور مقیم لی تان دروس سٹھے کھٹے باقی سارے سال چینے روز بے مولوی نامی نہیں دی جمع رات دار سو وارداب نہیں سی ناگا کرے کور اخدا ہے سنت موقع تھا ہر مینے دی تین تاریخان جڑی گیا تینہ چوزنہ پندنہ یا میں بیزدہ کھاب اور را مرن تکیان نہ چھڑی کوئی ایسی مولوی نہیں رکھتا وہ سنت لر دی ہے کیوں کہ وہ تیڑنو سیکھ لگتا ہے اے نمازی سنت لر روز پای فلانا سنت لی پردہ پہ مسئلہ جگہی ہے پہ پڑھنگا سواب ہے بیننا کو کرو واجر میں ہوگا مگر گناہ نہیں محخدہ نہیں ہوں پکڑنا نہیں کڑا اچھا سا بی نکلیا جنہی اللہ رسول اللہ کا میں اوز خدا جی تین قسم دینا جنہی تین رسول اللہ کے پیجے مرٹے کنی یہ نمازان فرض ہے پانچے انہا تیراوہا فرمایا اللہ انت تتبا تیرے شاک دی گھلیا پڑھنی یہی پڑھنی نیسے کوئی نہیں روز پچھے آ سارے مرکے اور مرک پہ آرنیا کہا نا اللہ رسول کٹا ہونا ہے چھو کوئی جنہ فرض ہے جنہ اوز خدا ہونا میرکو نہیں سنتا آپ نے فرمایا کازا فلاوہا بھی ہے اگر ہے بندہ اس گلپے پورا اتراد نجات پاک بکشا کیا پاس ہو گیا درزیں وکڑی گل جنہ کوئی کرو گا ہونی ترکی میں نہیں نجات لی گا اس تو اللہ دا دین بلکل آسان اور سادہ مگر اینا لوگوں نے اپنی طرفوں بنا بنا کے نا پہلا جالی کٹو تراوی پھر گرامر پھول لو بھی ہے جمع جمع کامز کم تین ہونے چاہیے یا ترویہ این ہونے چاہیے کوئی کر رہی ہے کہلا پہ پہلا ماند ہے ثابت کرو بچہ پھر جموں گا ترویہ نہ ہی تھی تو اللہ نے نہیں رکھیا رسول نے نہیں رکھیا صحابہ نہیں رکھیا تجھے ہو جو ہو رہا ہے مہارتاں بڑھوں گا اسمان تک لائے گا نہیں ہے نہیں تو بے بنیاد اور بے اصل گلہ جڑی ہیں اینا تو اللہ دی پناہ مگنی چاہیے تھی ہے جو اللہ دے رسول بھی سنت ہے اور خلافہ راشدین سن اے خلافہ راشدین ہی درمیان چاہ گئے ایتا بھی واضح کرنا کیونکہ انہیں بہت لوگا نقصان پہ جائے حدیث پاک برحق کیا ارباز ابن ساری جاردینا فرماؤں دیا آپ نے فرمایا جنہوں اختلاف ہو جائے فاراکم بے سنتی و سنتی الخلافہ راشدین المہدین میرے طریقے سے چلے ہو میرے خلافہ جلے ستے رستے ترنائے تہجائے اونا دے طریقے یہ توکار لے کہ یہ نہیں ہوئی حضورتی سنت ہے حضرت مرز بھی سنت حالانکہ میں دست چکاں حضرت مرز بھی سنت کوئی نہیں نہ انہیں عملہ نے کی تھی ہے نہ کولن کیا انہیں آٹھ ہی آکھیں لوگانوں پڑھاؤں مگر بالفرض ہوئے بھی پھر کیئے اے سون لوگا جڑا کرا خلافہ راشدین لی سنت بھی سنت رسول طلا گیا کوئی اور وہ بھی دین ہے بالکل جاہل مطلط ہے اللہ دا رسول دین ہے دورا چھٹ گیا میں خلیفہ انہوں پورا کرنا حیران ہو گئے تسی پھر حدیث کیا اور یہ بھی نقطہ امام شاد بھی دو میرے اللہ ترحمت کرے انہیں اپنی علیہ السام تلکھا جیسے بارے موضی صاحب فرمایا دنیا کوئی بیدتے ہو جی کتاب نہیں لے سکے دو جلدہ امام نے فرمایا اے اتنا یار منی کچھ خلیفے کام کرن تو بھی دین بننا دین مکمل کرنا پھر رسول اللہ دل محمد اور نارے بھی گل ٹھوست پکی ہر گروہ نو میں نہیں ٹھو پڑھ کے منازمہ کہ خلیفیاں تو نٹھ جاندہ ہر کو جیسے اپنے خلاف ہوندہ خلیفہ ہن فی بھی ہوندے ساننی عمر چاہی دے حضرت عمر عزیدہ فیصلہ ہے حضرت عثمان عزیدہ میں کی تا تین ہور صاحبی ہے ابن منظراندہ یہ خلاف ایک بھی نہیں حضرت ریجر ابن مسود دہ نالے انجھے یہ کوئی ثابت نہیں کہ جیسے عورت دہ خاند گم ہو جائے نا خرچا کر لے نا کوئی پتہ اوہ قاضی یا نو مرافع کریں عدالت نو کوئے جنہوں جا جنہوں دسو گئی اوہ سمانے دے صاحب نونا کہا چار سالوں نو ٹون کرنے چار سال اگر گزر گیا نہیں لبا مرکے اوہ قاضی انو کہہ دو گا کو مردہ تو وہ چار مینے دس نوے دس گزار کے نوانے کا اے خلیفے دو ارنال انہیں صاحبہ چٹا جواب دیتا حنفیانے کیسی کوئی نہیں جانتے عمر کی انوان کی انوان جنہوں دا نکاہ ہویا والمحصانات شادی شدہ عورت ہے تک گم ہو جاننا کوئی دی موت ہوگئے یہ طلاق گلے بھی وزنی ہے بڑی کہ شادی شدہ طلاق آوے یا عمریدہ کو پتہ لگے وہ آنے میں چار سال اللہ فرض کہا وہ لفظ دان تیار گئے وہ جو عورت تباہ ہندی رہے ان کوئی فکر نہیں جنہوں میں مسئلہ آیا یہ خرچہ کسو کرے آنے پھر اگر خرچہ ہے نہیں تو اس خامزے نا آتے کرد لگے لوگاں کو دار لے لے بے میرا خامز آکے دو گا پھر آپ پہ کے لگے پھر انوان کردہ کون جو جیسا عورت دہا لیا دو گی جاندے دہا خامز پچ گیا ہے انوان کردہ کون بدنصیب نو جو گا اوٹھے پھر اکاہ دہا لیا چرلو کہا جو کو کہ آپ ناہن فتوہ دیو سادہ مذبنی شافعی آلم نو ایک نو قاضی مکرف کردے ہو او اس قاضی نو کہا جب چرا مذبنی تو اے فتوہ جاری کردے کہ خرچہ نہیں میرے سنکا کردے کیا دین ہے ارے ہوں یہ چیزیں پڑھوں میں اپنے پیندے بڑھے جانا توبہ کہ اس بچی نے عیسائی ہو کے جان پھڑے انگریزی دور سی انہا علماء کو جاوے اور نہیں سی اس خاندے کار آباد ہونا چاہتے انہا کیا نہیں جو چاہے کوئی نہیں اطلاق ہو سکتے اور پھر آپ پہ ہی دست دیتا جو میں حلالے دست دیتا پھر تو سرٹیف کیٹ گردیوں لے رہا میں عیسائی ہو گئی ہیں تیرا نکاٹ ہو گئی ہیں مرتض ہوئی سارا ہدا نہاں سی اور مرتض ہو کہ انہیں اپنا نکاٹ پڑھا لیا بات ہو گئی مسلمان او سے موضوعی صاحب نے کتاب لکھی پھر پھر جڑا آئینیاں عورتنا کافر ہو کے نکاٹ پڑھا ہوں گئی ہیں سنگی رہے میرا حکم بخاوت ہے کولائیں بنا کر ترنگ کر دے رہے اور پیچاری ہیں کافر ہوں دیگا رہی ہیں تو یہ بڑے ناراض جو بندی ادرال لکھ دیں ساری ہیں کتاب انتر ہم ساسر کیا اور جوش چاہ کے کہنا ہی ہوں دا پھر پہ ہندوانی پوتھیان کو بنایاں دیں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اس تو اللہ رسول جلینا بات ہونا دی ہے باقی کوئی کدہ وڈانا غلطی بھی کھا سکتا ہن حدیثہ کی مدلہ ہے نکتے بیان کر لی میں آج دا خطبہ تراوی اپنی جا دیں کہ علیکم بے سنتی و سنتی الخلفاء الراج اوہی سنت رسول اللہ دی ہوئے اوہی خلفاء الراج دین دی اے بریکٹ شہدان پھر کی دلیل ہے کہ سنت محکمہ اے سنت باندھنی ہوئی چل رہی ہے اگر حدیث پاک ملے کہ رسول اللہ دا تریقہ سی مگر خلاف کے راشداز کسی خلیفے دارتے حدیثی عمل نہیں ہے اور نوہ دین کوئی نہیں وہ پتا چل گیا کہ سنت منسوخہ اگر رسول اللہ دی سنت منسوخ نہ ہوئی تیر دارتے ہیں خلاف کے راشداز کسی بھی عمل نہیں ہے اس تو حضور دی سنت بیکھن لئی کہ چل رہی ہے یا بند ہوگی ہے خلافہ راشدین اگر اوہی دارت جاری رو سنت حضور دی تو محکمہ ہو کہ کم اگر وہ بند ہو گئی ہے تیر سنت منسوخہ ہوندی نادامت ہوگی کہ ضرور کوئی دلیل ہے جس طرح بند ہوگی برنہ کسی خلیفے دارتے ہیں تو عمل کرنا ہے بہت بڑی بات جب امام نے کہی اور کیا ہے تو بگر کوئی حل نہیں جائے آنکھوں خلیفے دارتے ہیں اپنے کوئی مسئلہ آگے پھر نہیں دیر رہنا پھر تباہی ہو جانے ہیں کسی نے کچھ کہنا کسی نے کچھ کہنا اے حصول نہیں کرنا تو ہڑے سامنے کچھ محرز کرتی ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نافع بنائے کوئی بیس اور جدالی میں دنگو جدال تو بچ کریں گا مگر ایسے اشتہار دیو چپےنا اس دور شرم آئی بھی اپنے وٹیان دے لکھے تو مکردے جاندے ایسی یاں کرنا کہہ رہا جوڑے کوئی اس باہی آلم نہیں کرتا رہا بشرمیں شروع کرتی واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد العالی و اصحابی ادن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ کریم سیدنا و نبینا محمد العالی و اصحابی ادن اب بدل کے نہیں بیکیا دو ہم پاسے ہیں تو بند ہوگی اب بھائی شریف ہو تو بیخ دے شاید ہو ایجھوں میں چار پینڈی ہوں دی اوٹے کو ہندہ دے بدل کے بھینڈا کیونکہ اعلان برا ضروری سی اے ہوں رمضان رمباکدہ دنسرا جمعہ میرے برادر محترم مولانا بلکادر نزی صاحبی میرے سامنے تشریف فرمایا رمضان شریف تو پہلا ینا نے میرے کو بک کرا لیا سی جمعہ کیونکہ پھر لوگ بہت آئے مگر اچھا نہیں یارو گل ہو چکی مولانا صاحب سروت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش آرم دین ہے بہت بڑے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے ایسے ساری ذمہ داری مدرسات تعلیم علیہ السلام معموم کانون دینہ تھی آگی بہت بڑے بڑے بندے مولانا ساکچی ماں صاحب اسلام صاحب صاحب چل کر انہیں بڑا پیچے سبوجن اٹھائی کھڑے انہوں دہ ذمہ کی اس مدرسے واسطے تعاون حاصل کرنے ایسے تو میں تو آرے سامنے کہ ایسے بندے دی یادگار ہے وہ دے بیانی میں کرنا تے خطبہ عدلی بھی چاہیے اور ہن کتابی جڑی مولانا محمد ساکھ پٹی مدرز اللہ علیہ نے لکھ لیٹی ہے صوفی محمد عبداللہ میں تو انہوں کہوں گا کہ اگرے کتب روز جڑے اور لے ہون پڑھو نیک لوگان دا تذکرہ بھی اگر سی انہوں نے مل نہیں سکے ساڑے ایمان اتنا مجاہد آدمی مال لٹا دنوالا اور آکے اس جنگل سے مدرزہ قائم کر کے انگریزہ کو ماراں کھا کے مدرزہ نے قائم کیتا اور اللہ سے فضل و کرم نہ کر دیا صوفی صاحب نہیں رہے میں تو انہوں نے تا ایک تبرک لے ساکھ پٹی صاحب لکھیا دستہ رہی گا میں خطا ہوں مگر تو انہوں ہی دورا دیا ساکھ صاحب لکھ دیا کہ مال صوفی صاحب بلکل ہی کام مارے جائے نا انہوں نے پروسہ اللہ تھی جو شاگرد اور استاذ کیا صوفی صاحب شامل روٹی کون نہیں پھر علیہ دا بے جاندے اور اس طرح ربنا کھڑا کر دے جو میں لحادہ حکمنا چگنا کر کے کم تیرا دینا دے دے نہیں بند ہندہ تو صوفی صاحب کی ہے جگہ ہی سب کو چھٹ کے لٹا کے بے گیا آیا اللہ دے فضل نہ اسے بکر لکھان رہا پہنجھونا کو کسوں پہنجھو اللہ پہجدہ سی تو صوفی صاحب کا وردے اسی سورہ طارق دینا سورہ طلاق سورہ طلاق دی دوسری ہے دا آخری ٹھکڑا اور اسے نال دی تیسری ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجَا اللَّهُ مَخْرَضَ وَيَرْضُكُو مِنْ حَيْسُ اللَّهُ يَاقْرَصِل وَمَنْ يَتَوَكِّرَ اللَّهُ فَوَحَسْبُو اِنَّ اللَّهَ بَالِ وَمَرِ قَدْ جَارَ اللَّهُ لِكُلِّ سَانْكَلَا اور ویسے بھی حدیثیں ہوں دا حضرت سے بزرگ فاری فرماؤں دے اور لوگ اسے کہتنوں پھڑ کے بے جانتے بیڑے پار ہو جائے بڑی یہ ہے چاہاہ اللہ اندھا جہاہاں مرتے پروسہ کر لے لیکن میں فرول علی کافی ہیں میرے ہندیاں ہور دی کڑی لوڑ ایسے آتنوں پھر صوفی صاحب سو بڑی پڑ دیس اور اللہ دے فضل و کرمنا مشکلہ حل ہندیاں سی تو صوفی صاحب دا مدرسہ اللہ تعالیٰ دی طرف ہونا دی کبرتے انوار دی بارش ہوئے وہ جائے لوگ اللہ اسمجھ پیدا کردہ رہے اور نزی صاحب آئے انہذا کوئی ذاتی گرد نہیں کوئی کم نہیں اپنا انہذا بہت کا ربطہ دیتا ہے آج دا دن جلے اللہ تعالیٰ توفیق دے جی زیادہ تو زیادہ سفانج کو مجھو اے نواز سے کٹھا کرو اللہ عجر دے اے رمضان شیف تواری بہترین اکنا سواب کماندہ درییا تیرنا کرو زیادہ زیادہ مدرسے جی خدمت کرو اے دینی مدارس اسلام دے کلے ہے چار دے لیں دے بے ایمان تلگایا یہ نہ تے بمباری کرو مدرسے نہ دے وزار دے نہ کوئی دین سکھے نہ سکھاوے جیڑا مڑا چنگ آزان کلمہ آئے اللہ انہاں ظالمان جی کوشن انہاں کام کرے انہاں ظالمان تے اللہ تعالیٰ دا غزب اور عذاب نازل ہوئے تے دینی داریاناں تعاون کرو ساتھ جو زیادہ زیادہ ساتھی جڑے سفانج کو امکے اپنی جی پانچے زیادہ زیادہ کرو اللہ تعالیٰ دو گا اللہ جی ترخو کامیابی اور خوشی رہا ہے ایک موقع ملیا دوسرا اعلان جیڑا انشاءاللہ اے سولان تاریخ جیڑی آ رہی ہے منگل دا دین او سوے ساٹھے دس بجے جو انشاءاللہ ذری یونیورسٹی اول سینٹ ہال سوال جواب دی نشست ہے میرے کنوں لوگ سوال کر دے بڑے بڑے ڈاکٹرالطالبین ہوں دے میں انہوں نے یہی کیا درس دی بجائے تو یہ سوال اپنے کٹھے کر لیا کرو اور جڑے لوگ جان دے ہوتھے پتہ لگ دا ہوں یار سوال چاہے ہو جائے سننے پڑے لکھے روانے سوال ہوں دے وہ پھر نشست ہے ایسے یہ میرے منتظر رہی دے بہت جیدوں مولانا آنگے اگر دو حل ہونے تو سوڑا تاریخ میں انشاءاللہ منگل وڑے دن ساڑھے دس بجے تسی دس بجے اتھے پہنچ اے صلات و تسبیح کی نماز کب سے پڑھنی شروع کی شکریہ یہ کئی سی ثابت بھی ہے کہ نہیں ثابت بہت تھوڑی ہے گزارے جو گئی ہے رویتہ سب کمزور ہے مگر کچھ نہ کچھ ہے جان اس تو کوئی کر لیاں پڑھ لیاں مرزہ اور طرح لوکل کا کے لئے ٹھیک ہے مگر جس طرح اشتہار چھپ گیا جماعتہ ہوں لگ پییاں بہلکل بیدت قبیہ اور بیدت صحیح دین جدا کوئی نام و نشان نہیں ایدھر دین جدا روڑا لے کے پانمسید کنوے بلونے جڑے نفران جی جماعت بھی جائے دا فرانی ایدھر پاہی اللہ مہربانی صاحب آکے سنتان جی کرونی شروع کر دی ایدھریاں سنتان پڑھنیاں سی ایدھر نفری آئے پہلے سنتان جی جماعت ہوگی پھر فرزان دی ہوگی بعد ہی کون رکو گا پھر جی انہیں چوئی لینہ پہلے نفران جی جماعت ہو سکلی کدی پھر ساریاں سنتان جی جماعتاں کری پھر کیوں دین نمہ بناؤں دے اللہ دے پیغمبر دا زمانہ بخواہو صحابہ دا بخواہو کم از کم چارے مامل آئی بخواہو قدیس صلاح تو تصویر جماعت ہوئی ہے دین کیوں نمہ امینمنٹ کر رہا ہے دین ہوا اللہ دے رسول اللہ طریقہ اقتصادن فی سننا خیرم میں اجتحادن فی بدہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زور مار کے بدتا کرنے ہو سنت درمیانی چالنا میں چلتا رہا ہے وہ طریقہ اللہ دے پیغمبر دا ہے بزہد وورا کوش و صدق و صفاہ ولیکن میں افضائے برمصفا لانت پیجے اس نماز اور عبادتے جلی رسول اللہ دے طریقہ نہیں گوڑا مارنا ہوں پیغمبر خضا جے پچھے لگ کے چل کیوں خلاف پیغمبر کسی را گزیر کہ ہرگز بان لنہ خواہد ہو را پیوز کتے ہو رہی پہنچیں گا رسول اللہ کو نہیں پہنچیں گا لک بن لو جڑا گل کرے انہوں اگر ماریدی لمیان گلان دی لوڑنی دعا چنگی ہوں دی نہ کیا یہ دا کی فیضہ جنازے آپ نے پڑھائے بات دعا کی چھوٹا جیسے سوال ہے تو اپنی کسی کتاب سے رسول اللہ نے جنازے جڑی ہیں دعا کافی نہیں بات چاپ نے جو پڑھی ہر شاہ جیسے کارڈیا کھول ہاں نہیں دعا چنگی ہے چنگی ماری دی گھل کیوں چھیڑنا رسول اللہ دا طریقہ کئی نے لوگ مرے آپ نے جنازے پڑھے جو جو کیتا رائی رائی لیا اس تو پیغمبر خضا علیہ السلام دی اتبار پیروی چی کامیابی ہے اے توہر کے سب گمرائی اے رسالے اللہ اعلان دے مولان سے اپنے فکیر اللہ صاحب یہاں دے کہ میرے کو کتاب بانی فروخت ہو رہی ہیں اے وہاں دے میرے کو کتاب بان لوگ کادیانی ظلام اور تاریخ دعاو توزین مار نام خواتین مگزین لاہور کا نایش مارا ستمبر جس میں پاک وطن کی پاک بیٹی ڈاکٹر آفیہ سیزی کے رسکے کم سن بچوں پہ امریکی فوجیوں کے حولناک مظالم کی داستان علم تحریر بارس ٹال سے حاصل کریں اس کے علاوہ قرآن مجید کا ترجمہ فتر حمیدی بارس ٹال پر شکر مجنی صاحب اللہ قبول فرمائے جڑے جن باقی رہ گئے مینوں اور چانوں اللہ تعالیٰ صحت اور سلام کی دے اللہم بارک لنا فی رمضان وعیننا علی سیامہی وقیامہی وطلاوت القرآن فیہ اللہم سلم ہو لنا وسلمنا فیہ اللہم سلم ہو لنا